تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں چناوی ماحول ہے اور ایسے وقت میں ایک بڑی ساجش پکڑی گئی ہے بڑا سوال یہی رہے گا کہ آخر یہ ساجش کس نے رچی ہے امریکی ایجنسیاں چھانبین کر رہی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پاکٹ میں ریسین امریکی راستپتی کو بھیجا گیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے یعنی جو زہر امریکی پریسیڈن کے نام بھیجا گیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں گرافکس کے ذریعے ٹرم کو بھیجا گیا رکین دیکھئے کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ زہر کیسٹر بینز سے نکلتا ہے رکین نام کا زہر اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک دانہ جو ہے وہ انسان کی جان لینے میں سکشم ہوتا ہے کیسٹر بینز سے تیل نکلنے کے بعد بچے اوشیشوں میں یہ رکین نام کا زہر پائے جاتا ہے رکین کا 0.05 گرام بھی بن سکتا ہے موت کا کاران آپ سمجھ سکتے کہ کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ زہر سانس کی ذریعے شریر میں اس کا جانا بھی جان لیوا ہوتا ہے یعنی اگر ایک بار بھی یہ شریر کے اندر چلا گیا تو اس کا بہت چھوٹا سا کن بھی آپ کی جان لے سکتا ہے لو بلڈ پریشر اور فیفڑو یعنی لنگز کو بھاری نقصان پہنچانے میں سکشم ہے رکین یہ وہ زہر ہے جو کی وائٹ ہاؤس میں ملا ہے اپنے بہت بڑی خبر ہے آنکھ یا تو اچھا یعنی سکن کے سمپرک میں آنا بھی انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سیکریٹ سرویس نے پکڑ لیا اس زہر کو ورنہ اگر یہ امریکی پریسیڈن کے پاس پہنچ جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا آثر کیسا ہوتا جو باتیں ہم نے آپ کو گرافیکس کے ذریعے سمجھائی ہیں بہرحال ایک اور بڑی خبر ہے جس کا ہم روک کر رہے ہیں آج پاکستانی پردھار منتری امران خان کے لیے مصیبتوں کا دن بتایا جا رہا ہے ایسا کیوں کیوں کیونکہ آج ایک منچ پر ہوں گے نواز اور بلاول امران خان کے خلاف کریں گے ساجہ ریلی لندن سے ویڈیو کنفرنسنگ سے جڑیں گے نواز شریف امران خان سے کی جائے گی ستیفے کی مانگ ایک جھٹ وپکش کے آگے مشکل میں امران خان ہے پاکستان کی راجنیتی میں آج بڑا دن ہے آج کا دن امران خان کے لیے مشکلوں سے بھرا ہے امران کے خلاف دو کٹر دشمنوں نے ہاتھ ملا لیا ہے بلاول اور نواز شریف آج ایک منچ پر ہوں گے بلاول بھٹو کی ریلی میں ورچول حصہ لیں گے نواز شریف اور ہوں گی امران سے ستیفے کی مانگ دراصل مجبوری میں ہوئی اس ایکہ کی بنیاد مئی مہینے میں ہی پڑ گئی تھی یہ تصویر تب ہی کی ہے تب وپکشی نیتاؤں کی ایک بیٹھک بلاول بھٹو کے گھر پر ہوئی تھی جس میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی شامل تھی امران کے لیے پرشانی اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ آج کی آل پارٹی کانفرنس میں تمام دوسرے وپکشی نیتاؤں بھی شامل ہو رہے ہیں لیکن نواز شریف پر شامل ہونا پاکستان کی راجیتی کے لیے بہت بڑی خبر ہے نواز کافی سمیسے لندن میں علاج کر آ رہے ہیں پاکستان کی ایک کوٹ نے انہیں دیش واپس لانے کے لیے آرس وارنٹ بھی جاری کیا ہے لیکن کبھی روپ سے بیمار ہونے کا حوالہ دے کر نواز لندن میں دیرہ جمائی بیٹھے ہیں دلچس بات یہ ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے دیش سے باہر جانے دینے کے اپنے ہی فیصلے پر اس سمیے پہلے امران خان افصوزدی زہد کر رہے تھے اب انہی نواز شریف نے امران کی نین حرام کرنے کی تیاری کر لی ہے بلاول سے ہاتھ ملا کر نواز نے پہلے ہی آرتھیک اور غریلوں مدے پر ہری امران سرکار کے لیے مصیبتوں کا نیا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے بلاول شروع سے ہی امران پر تنچ کس رہے ہیں وہ امران کو ہمیشہ ایلیکٹر نہیں سیلیکٹر پرائی منسٹر کہتے ہیں ایسا گر بلاول ایک ساتھ امران اور پاکستان کی آرمی پر نشانہ ساتھ ہیں کہ خود پاکستانی میڈیا کئی بار یہ صاف کہہ چکا ہے کہ امران کی چناؤں جیتنے میں پوجھ کا اہم رول ہے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی موسیقی